بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سات ایسے کمپوننٹس یا اجزاء بتائیں گے کہ جو کسی بھی لیسن کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور ٹیچرز کو انہیں اختیار کرنا چاہیے دیکھئے لیسن پلان یعنی سب کی خاکہ جسے ہم کہتے ہیں یا سب کی منصوبہ بندی کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ایسا راستہ ہے یا وہ ڈائریکشن ہے کہ جس پر چل کر ٹیچر اپنی منزل تک پہنچتا ہے یعنی ایک اچھی ٹیچنگ کر سکتا ہے تو اچھا لیسن پلان ہمیشہ ٹیچر کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس میں وہ سارے پوائنٹس درج کرتا ہے کہ جن پوائنٹس کو وہ لیسن کو ٹیچ کرتے ہوئے یا سبق کو پڑھاتے ہوئے وہ مدنظر رکھتا ہے سب سے پہلی بات جو ٹیچر کو مدنظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کو اپنے لیسن پلان میں اوبجیکٹیوز بیان کرنے چاہیے یعنی سبق کے مقاصد ہم بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ہم بچوں کو کیا چیز منتقل کرنا چاہتے ہیں کون سے کونسپس ایسے ہیں جو ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں کون سی سکلز ایسی ہیں جو ہم بچوں تک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ہم بچوں کو اپنے لیسنز کو پڑھا کر انہیں کیا بنانا چاہتے ہیں مستقبل کے لیے کیا چیز ان کو سکھانا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ اوبجیکٹیوز کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے اور اوبجیکٹیوز کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے خاص طور پر کہ ہمارے اوبجیکٹیوز بہت مبہم نہ ہوں بلکہ وہ واضح انداز میں ہوں اس وقت سائیکالوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان اوبجیکٹیوز کو بیہیوریل ٹرمز کے اندر ہونا چاہیے یعنی وہ بلکل واضح بچے کے کردار کو بیان کریں اس مقصد کے لیے تیچز کو چاہیے کہ وہ بلوم ٹکسانومی کو سٹڈی کریں بلوم ٹکسانومی ایس ایل اوز یا اوبجیکٹیوز لکھنے کے حوالے سے اس وقت تک کی سب سے مشہور ٹکسانومی ہے کہ جسے نائنٹین ففٹی سکس میں بنجمن بلوم نے بنایا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹو تھاؤزن وان میں اس کو ریوائز کیا گیا یہ ہمیں دراصل بتاتی ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو نالج لیول سے لے کر ان کی انڈرسٹینڈنگ نالج کی اپلیکیشن انیلیسز سنتیسز اور ایویلیویشن تک لے جا سکتے ہیں یعنی جب بھی آپ کوئی اوبجیکٹیو لکھیں گے تو آپ کا اوبجیکٹیو یا تو بچوں کو نالج لیول پر بیس کرے گا یا انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرے گا یا اپلیکیشن پر یا انیلیس پر انیلیسز پر یا ایویلیویشن اور کرییشن پر تو آپ اس بلوم ٹکسانومی کو ضرور آپ مطالعہ کیجئے انشاءاللہ ہم بھی کسی ویڈیو میں آنے والی کسی ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے لیکن سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہی ہے کہ ایک ٹیچر کو ہمیشہ اپنے اوبجیکٹیوز کو کلیرلی بیان کرنا چاہیے اور خاص طور پر اور بچوں کو بھی یہ بات بتا دینی چاہیے کہ آج بیٹا ہم یہ چیز سیکھنے جا رہے ہیں یا بچوں آج ہم یہ چیز سیکھیں گے کتاب کی عبارت نہیں بلکہ جو سکھانا ہے وہ مدر نظر رہنا چاہیے وہی آپ کے اوبجیکٹیوز ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کونسپت دینا چاہتے ہیں بچوں کو تو ہمیں بچوں کو ایسا انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے یا ایسی سپیس ہمیں دینی چاہیے کہ جس سے thinking بچوں کی develop ہو یا discussion develop ہو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے open ended questions کریں open ended questions سے مراد یہ ہے کہ آپ ہاں یا نہ میں بچوں سے جواب حاصل نہ کریں جس طرح سے بعض اوقات نئے teachers کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا بچے کہتے ہیں جی سمجھ میں آ گیا ایسے مت کیجئے بلکہ بچوں سے اس طرح کے questions کیجئے کہ جو open ended ہوں what do you think about this tell me about this آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں آپ نے یہ کیسے کر دیا کس طرح سے یہ بات درست ہے وغیرہ وغیرہ یعنی ایسے سوالات جن کے جواب میں بچوں کو بولنا پڑے بچوں کو بات کرنی پڑے بچوں کو کسی concept کی وضاحت کرنی پڑے جب بچے سوچیں گے وضاحت کریں گے ان کی thinking develop ہوگی تب آپ کا lesson اچھا ہوگا آپ کوشش یہ کیجئے کہ بچوں کو آپ موقع دیجئے جو بات ان کو آپ نے سکھائی ہے پڑھائی ہے وہ آپ سے اتفاق کر سکیں آپ سے اختلاف کر سکیں اپنی opinion دے سکیں خاص طور پر social sciences میں یعنی معاشر تعلوم ہے یا اس سے related جو سبجیکٹس ہیں ان کی teaching میں جہاں مختلف رائے ہو سکتی ہے تو بچوں کو رائے کا حق ہونا چاہیے تیسری اہم بات جو آپ کو اپنے lesson plan میں شامل کرنی ہے یا جس کو خاص طور پر آپ lesson plan میں جگہ دیں گے انٹرسٹ کو آپ نے اپنے lesson میں incorporate کرنا ہے یعنی آپ اپنے اسباق میں بچوں کی دلچسپیوں کو شامل کریں گے بچے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم خود جو کچھ سیکھتے ہیں ہم وہی کچھ سیکھتے ہیں جس میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے جو کچھ ہم ہمارا دل کرتا ہے سیکھنے کے لیے تو بچوں کی بھی دلچسپیاں ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کی دلچسپیوں کو اپنے سبق میں شامل کریں آپ math پڑھا رہے ہیں آپ science پڑھا رہے ہیں یا آپ کوئی اور subject پڑھا رہے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے جیسے physical activities ہیں بچوں کے لیے rhyming ہے بچوں کے لیے storytelling ہے ایسی چیزیں جن سے بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے اگر ہم بچوں کی دلچسپیوں کو اپنے lesson میں شامل کریں گے تو ہمارا lesson زیادہ effective ہوگا اسی طرح سے ہمیں ایک اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کا جو culture ہے یا بچوں کی جو تہذیب ہے ثقافت ہے مختلف variety ہوتی ہے بچوں کی جیسے ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں پنجابی ہیں پشتون ہیں بلوچی ہیں سندھی ہیں کشمیری ہیں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یہ سب کے سب لوگ ایک culture رکھتے ہیں تو teacher کو چاہیے کہ وہ کسی ایک انداز کو ایک culture کو غالب نہ ہونے دے بلکہ classroom میں اس کے variety ہو کہ وہ مختلف انداز سے بچوں کو تدریس بھی کرے ان کو سمجھائے چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ اپنی classroom میں ایسی activities اور assignment شامل کرنی چاہیے جو بچوں کے لئے دلچسپ بھی ہوں اور جن سے بچے زیادہ سیکھیں activities سے مراد یہ ہے کہ آپ بچوں کو physically engage کریں آپ بچوں کو خود سے سیکھنے کا self learning جو ہے اس کا موقع فراہم کریں تو بچے زیادہ سیکھ رہے ہوں گے activities کے ذریعے سے پڑھانا activities یا کھیلوں اور games کے ذریعے سے بچوں کو زیادہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں ایک اچھا teacher ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ بچوں کو بور ہونے سے بچاتا ہے آپ کوئی game بچوں کی class میں شامل کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی ایسی activity کہ جس سے بچوں کی بوریت ختم ہو جائے کوئی کہانی ہے کوئی لطیفہ ہے کوئی پہلی ہے یہ بھی آپ ساتھ ساتھ کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ physical activities بچوں کے لئے شامل کیجئے اسی طرح سے پانچویں اہم چیز جو آپ کے lesson plan میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ real life سے examples لے کر آئیں کبھی یہ مت کیجئے کہ آپ theoretical ایک lesson پڑھا رہے ہوں اور اس theory میں آپ بچے اس میں بور ہو رہے ہوں بچے اس کو سمجھ نہ پائیں اور آپ محض theoretically اس کو پڑھا کر گزر جائیں بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے science کو پڑھاتے ہوئے mathematics کو پڑھاتے ہوئے even social sciences اسلامیات کو پڑھاتے ہوئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ practical life سے ہم examples لے کر آئیں جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ force اور motion کی جو example ہے وہ اگر آپ بچوں کو لے جائیں اور کسی چیز کو آپ push کر کے اس کو سمجھائیں گے تو وہ زیادہ اچھے انداز سے بچے سمجھ پائیں گے science تو دراصل ہمارے آس پاس موجود ہے آپ botany سکانا چاہتے ہیں آپ بچوں کو پارک میں لے جائیے انہیں پھول دکھائیے پودے دکھائیے بہت آسانی سے آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں آپ physics کے concept دے سکتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ real life سے آپ relate کریں چھٹی اہم بات یہ ہے کہ آپ بچوں سے کچھ وقت ایسا نکالیے اپنے lesson میں اور lesson plan میں اس کو جگہ دیجئے کہ آپ بچوں سے reflection لے رہے ہو یعنی آپ بچوں سے یہ پوچھیں کہ بیٹا آپ نے کیا سیکھا ہے آپ بچوں کے ساتھ مل کر سبق کا خلاصہ کریں اور بچوں کو describe کرنے دیں کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں بچے reflect کریں گے بچے اپنی رائے دیں گے بچے بتائیں گے کہ ہم نے آج یہ سیکھا ہے تو بچے زیادہ سیکھیں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے تاثرات سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ جو objectives آپ نے لیسن کو teach کرنے کے لئے یعنی سبق کو پڑھانے کے جو objectives اعتاف آپ نے تیہ کیے تھے وہ objectives آپ کے achieve ہوئے یا نہیں ہوئے بچوں کی حوصلہ افضائی کیجئے انہیں خوف زدہ نہ ہونے دیجئے اور انہیں بتائیے کہ اگر وہ reflect کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ میڈم یہ بات سمجھ میں آئی ہے teacher یہ بات سمجھ میں آئی ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس سے ان کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے lesson plan میں تھوڑا سا وقت آپ اس کے لئے ضرور رکھیں کہ آخر میں جب آپ سبق پڑھا چکے ہوں تو اس وقت آپ بچوں کو reflect کرنے کے لئے کہیں اسی طرح سے آخری اور بہت important بات یہ ہے کہ آپ اپنے colleagues کے ساتھ اپنے lessons کو share کریں یعنی جو بھی lesson plan آپ نے بنایا ہے آپ اپنے ساتھی سادزہ کو دکھائیے اپنے colleagues کو دکھائیے اور ان سے feedback لیجئے انہیں بتائیے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں آپ یہ پڑھانے جا رہے ہیں آپ فلان objectives کو مدنظر رکھ پڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو feedback دیں گے وہ آپ کو تجاویز دیں گے اور اس ان تجاویز کو اس feedback کو even اگر کوئی criticism ہوتا ہے کچھ تنقید ہوتی ہے تو آپ اسے positively اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں آپ خبرائیے مت بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس feedback کو use کریں آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں عمل پاکستان کے یوٹیوب چینل پر اور آپ ہمارا magazine سبسکرائب کر سکتے ہیں سکولوں کے لئے خاص طور پر principals کے لئے teachers کے لئے تعلیمی قیادت کے نام سے ہم ایک magazine چھایا کرتے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لئے آپ ان دیئے ہوئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جزاکم اللہ